اسلام علیکم کیا لچارہ آپ کے یہ دور آ چکا ہے اور یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں خوش ہو واس میں کہ اب آپ کو نا اپنے پاکستانیوں ہونے پہ جو ہے نا فخر ہونے کی بجائے نا شرمندگی ہو رہی ہے جو سسٹم بن چکا ہے یہاں پہ جو سسٹم چل رہا ہے شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کوئی نظم اضبط نہیں ہے ٹھیک ہے نا جس کی لاتھی اس کی بہنس تو یہ ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے نا یہ نفسہ نفسی یہ بڑے اسے سے ہو رہا ہے اپنلی ہو رہا ہے پہلے پیچھے پیچھے بات تھی 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 پردے کے پیچھے تھے یا پردہ کوئی رہا ہے سارے پردے تو ہڑے گئے ہیں تو ایک بندے کو ننگا کرنے کے لیے سارے خود ننگی ہو گئے اور وہ ایسے کا ویسے ہی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو چل رہا ہے سسٹم پاکستان میں اس میں ہم نے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ نے پاکستان کے لیے جو اپنی ہر طرح سے پوزیٹیو ایمیج کرنا ہے پوزیٹیو تو را نہیں لیکن جو کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے نا تو بہنگا پاکستانی جو بہت بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے ملکی حالات دیکھ کے ایک بندے کو کہاں سے کہاں پچا دیا ان کے پاس زلم اور جبر ہی رہ گیا کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے نا کسی کو گرانے کے لیے دلیل نہیں ہے کوئی تو ان کے پاس ظلم اور جبر ہے کہ ظلم اور جبر کرتے جاؤ اور اپنی منواتے جاؤ آفٹر الیکشن ابھی بڑے ڈرامے ہونے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہوں گی جو ایکسپیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے نا تو اس چیز کے لیے ذہن بنا کر آپ نے رکھنا ہے کہ ابھی بہت سے ایسی چیزیں ہونے والی ہیں لوگوں کو زبر جسی ان کے آگے نوٹوں کے بندل بچھا دیا جائیں گے کروڑوں رپی رکھ دیا جائے گا ان کے ایمان خریدے جائیں گے کچھ کے بیچے جائیں گے ابھی بہت سے منڈیاں لگنی ہیں تو اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے